20 اپریل سے اور آج تاریخ کی بات کریں تو آج تاریخ ہو گئی تین مئی تو کسان نے لگوا ستر ہجار کا اس گووی سے منافع کم آیا ہے جی ہاں کسانوائیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کا سپید پھول اس بیرائیٹی کا ہے آج میں اسی گووی کی چرچہ کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سی جنٹا کی پندرہ بائیس گووی ہے یہاں کسانوں کی پہلی پسند کی گووی ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں ہم جان لیتے ہیں اس کی نرسری کب ڈالنی چاہیے اگر ہم اس کی نرسری سمیہ کی بات کریں تو اسے پندرہ فروری سے آپ پندرہ فروری اس کی نرسری ڈال سکتے ہیں یہاں نرسری کا صحیح ایم اچھت سمیہ ہے اگر آپ پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے بیج میں اس گووی کی نرسری ڈالتے ہیں تو آپ کو مڈیوں میں اس گووی کے اچھے بڑیہ ریٹ میں لیں گے آپ نرسری بوائی کے لگوہ چالی سے پچھات دنوار آپ اس کی روپائی کر سکتے ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اب جان لیتے ہیں پندرہ وائس گووی کی پہلی کٹائی کتنے دن پر ہو جاتی ہے اگر ہم پہلی کٹائی کی بات کریں تو یہاں ساٹھ سے پیسٹھ دن پر آپ اس کی پہلی کٹائی کر سکتے ہیں پندرہ وائس گووی کی کٹائی اپریل اور مئی میں چلتی رہتی ہے جس کے قارن کسان کو اچھے ریٹ ملتے ہیں اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو تیس سے پیتیس روپے کلو یہاں گووی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس گووی کے پھلکا بجن کتنا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے پھلکی بجن کی بات کریں تو یہ آدھی کلو سے لے کر ایک کلو تک اس کا پھلکا بجن ہو جاتا ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس گووی کی کیا ایسی خوبی آئیں جو کسان اس کو سب سے زیادہ لگانا پسند کرتی ہیں اگر ہم پہلی خوبی کی بات کریں تو یہاں گریمیوں کی سب سے اچھی گووی مانی جاتی ہے کیونکہ اس کا اچھی کوالٹی کا سپید پھول اس کا آتا ہے اگر ہم دوسری خوبی کی بات کریں تو اس میں بٹننگ کی سمسیاں سب سے کم آتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پھول ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس بیرائیٹی میں وہ سمسیاں بلکل 0% ہے اگر ہم تیسری بسیستہ یا خوبی کی بات کریں تو یہاں کیٹوں کی پیسے سائنسیل ہے اس میں سنڈی کا اٹیک ناماترک ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا کچھ گوویوں میں سنڈی اچھی اچھی دوا سے نہیں مرتی ہیں لیکن اس گووی پندرہ بائیس گووی میں سنڈی کا اٹیک بہت ہی کم رہتا ہے جس کے قرارن کسان اس کو پسند کرتی ہیں اگر ہم پندرہ بائیس کی ایک اور خوبی کی بات کریں تو اس کا پھول برسات میں بھی سپید رہتا ہے کیونکہ اس کا پھول پتوں سے ڈھکا ہوا رہتا ہے جس کے قرارن یہاں برسات کے بعد بھی سپید اچھی کوالٹی کا نکلتا ہے یہاں پندرہ بائیس گووی فروجابہ جلے میں لگی ہوئی ہے اور ان کسانوں نے لگ بگ تین سے چار بار گووی کی کھٹائی کر لی اور تین چار بار میں ستت سے اسی ہزار کا منافع کمالیا ہے اور یہاں منڈیوں میں تیس سے پینتیس روپے کلو بیک رہی ہے تو کسان بھائیو اگر آپ گرمیوں میں گووی سے پھائیدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سی جنٹا کی پندرہ بائیس گووی کر سکتے ہیں اس کے ٹکر کی کوئی گووی نہیں ہے اپریل مئی میں اچھا منافع دے کے جاتی ہے اگر ہم اس کے پیکٹ کی ریٹ کی بات کریں تو اس کا پیکٹ آپ کو ساڑھے ساتھ سو روپے کے سمتے آپ کو بجار میں مل جائے گا اگر ہم اس کے سیڈ ریٹ کی بات کریں تو یہاں ایک سا بیس سے ڈیڑھ سو گرام اس کی بیج در ہے تو کسان بھائیو انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ گرمیوں میں اچھا منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ سی جنٹا کی پندرہ بائیس گووی کا چین کر کے آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں پندرہ بھروری سے پندرہ مارچ کے بیچ میں آپ اس کی نرسڑی ڈالیں اور 65 سے 70 دن بعد آپ جب اس کی پہلی کٹائی شروع ہوگی تو آپ کو 30 سے 35 کے سمتھنگ اس گووی کے ریٹ مل جائیں گے اچھا منافع مل جائے گا دھنے والے موسیقی